موسیقی 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 سندھو جی تعلیم کے مقابل میں کیا تھا اساں کوشش گھندا سیں تو سندھو جو تعلیمی نظام جے کو بہتر آہے کون آہے تو وہ ہنن جے تھروی اساں ہننن خان پوچھوں آئیں انہ کے ودھی کا بہتر بڑھانا ہننن ودھ جے کے رایان آئیڈی آزن اوے اساں ہنن پروگرام ذریعے تمہاتیں پجائیں ہوں مہا پنجے گال بول جی شروعاتے سندھو صوبہ جے ریپریزنٹیو علی رضا خان کا دوسرہ علی رضا سندھو جی جے کا تعلیمہ پرائمری خانویں دے ہائر ایڈوکیشن تاہیں یونیورسٹی لیول تاہیں مجموعی طورے امہاں ہنہ کے کیا تھا دیسو انہیں میں سبجیکٹیو حساب حساب بھی سوشل حساب حساب بھی آئیں اتے جے کو محولہ ادارہن جو انہ والے حساب بھی تاہاں جنرلی جنرلائز انہ شیخ کیا کندو سبگا پہ رہی تاہ امومن اساورتے کڑو سوال جتے بھی ڈسکشن تھی اندھا ایڈوکیشن جے متعلق تاہ سندھو جی ایڈوکیشن کتے بھی ٹھلا بین الاقوامی خوصوصا جنی بین الاقوامی یا انٹرنیشنل جے کو ایڈوکیشن سسٹم آئے انہ سا جنی سندھو جی یعنی کمپیریزن کے بھی دیا تاہ انتہائی ڈکھ ای افسوسی صورتحال آسان کے دسوان میں دیا ہے تاہ جتے انٹرنیشنل دشا پر پاکستان جا جی کے بیا جی کے فیڈیٹنگ یونٹس یا جی کے بیا سوبائن انہن سا جنی سندھو جی تعلیم جو سان کمپیریزن کرنے ہوتے انتہائی ماہی اسی واری صورتحال آسان انساموں نظرین دیا ہے سندھو جی تعلیم جے کا بنیادی طور جی کے ایسان کے انہوں میں فالس نظر اچندہ حالانکہ ورہنگی کھاگو جی دس جی تا سندھو جو ایجوکیشنل ریٹ جو کبی ان سب انہوں میں وضعی کر رہے ہوا پر انہوں میں بہتی دیکلائن انہوں میں آئیا بلکل تمہا صحیح تھا چو تو انہوں نے بیفور پارٹیشن جی کو آ دسو نا جی پارٹیشن کھاں بعد میں ہی جی کو ایجوکیشن جو سسٹم آئے تاہ انفرادی طور حقیق ہے جی سسٹم کے طور پورے سسٹم جی کو ملک کو جو سیاسی ریاستی انتظام آئے انہوں کے صدی کے مجموعی طور تے انہوں کے یعنی تاہ کے انہوں کے سمجھنو پہنو دو انہوں کے سمجھنو پہنو دو انہوں کے بات ہی تاہ کوئی یعنی مثلا ہکڑی مشینہ اصلا مشین جو مسالوٹوں مشین جے اندر مختلف پرزہ ہوں دا انہوں نے ہکڑو پرزہ خرابتی ہوئنی تاہ انہوں نے ہکڑو بہتر کرے سکو دا بہو پرزہ خراب تی ہوئنے تاہ انہوں نے ہکڑو بہتر کرے سکو دا پر مکمل طور جی مشین جا جے کے بھی پارٹس آئین اندر جے کے بھی انہوں نے ہندے سسٹم سائین خراب تی ہوئنے تاہ بجائے انہوں نے درست کرنے جے تاہ انہوں نے ماشین کے ریپلیس کرنے دا آفٹر پارٹیشن جے ہر نہ صرف جے کوئی ایڈوکیشن جے سسٹم میں بلکہ پوری اوورال جے کے بھی تاہ جا ادار آئین انہوں نے ڈیکلائن آئے ہوا تاہ جے کنے کمپیریزن کرنے دا ہوں پورانا جے کے فیکٹس فگرز فٹھندا ہوں تاہ انہوں نے صورت رہنے انہوں نے دو جے کو بیفور پارٹیشن آفٹر پارٹیشن جے کوئے تاہ کہ کافی انہیں بجائے بہتری جے ڈیکلتا ہے کہ انہوں نے اساں تنظل جے طرف بھی آئے ہوں اساں ڈیکلائن جے کو اساں چھوڑا اوہ تھی ہوا ہے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی یہ ہی تھی ہوا ہے دیفرینٹلی آئیگری بیتیو پرانے انہوں نے جا ریزنس کے ڈان انہوں نے اساں وضاحت اساں گال بول کیوں تھا فیصل جبار بیٹھ ہوا پنجاب صبح صبح کے ریپریزنٹ پہ کرے تھا اساں انہوں نے کہاں پوچھوں تھا پنجاب کی جو ایڈوکیشن ہے پنجاب کے حوالے سے آپ نے پرائیمری سے لے کر ہائر ایڈوکیشن تک ادھر لیے تو پنجاب کی ایڈوکیشن کو آپ پہلے ڈیفینڈ کریں ادھر کیسا ایٹماسفیر ہے ایڈوکیشنل جو سلیبس کے حوالے سے بھی تھوڑا ڈیفینڈ کریں اور سوشلی بھی تھوڑا بتائیں کہ ادھر کیسی لیول ہے تاکہ ہمارے ویورز کو پتا چلے کہ ادھر کیا پوزیشن ہے ہمارے صوبے کے اندر شروع سے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ زیادہ کوششیں کی گئی جو ہماری گورنمنٹ کا صوبائی جو گورنمنٹ تھی اس کا جو مین فوکس تھا ایڈوکیشن کے اوپر رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں کے جو انسٹیٹوٹ ہیں وہ جس طرح پرائیویٹ انسٹیٹوٹ کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر طریقے سے اپنا یعنی کام سر انجام دے رہے ہیں جو ہمارے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کالجز کے میڈل میں دیکھ لیں میٹرک میں دیکھ لیں ابھی آپ ریسینٹلی یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے وزیراہلہ نے کس طرح سے سٹوڈنٹس کے اندر لپٹاپس دسٹیپوٹ کی ہیں اس کے لابہ سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے سکولرشپ انناؤنس کی ہوئے ہیں اس طرح کی کافی چیزیں جس سے سٹوڈنٹس انکریج ہوتے ہیں باقی اب اس کے اندر کافی اس طرح کے فالس اس میں بھی ہیں لیکن ایز کمپیر ٹو جس طرح ہم نے سیندھ میں دیکھا لوگوں سے وہ تھوڑے سے فالس تھوڑے سے ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہی کہ ٹیچرز ٹائم پہ نہیں آتے یا موسلی آتے ہیں تو صرف پہ لینے کے لیے آتے ہیں اس طرح پنجاب میں بھی گھوس ٹائپ سکول تھے جنہوں نے صرف کاغذوں کے اندر ریکارڈ تھا لیکن اب اس کو بہتر کیا جا رہا ہے چودری سسٹم تھا لیکن اب اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد اب فرس ٹائم تقریباً ٹو تھاؤزن لیکچرز پرمنٹ اور پبلک سروس کمیشن کے طرح انہوں نے بھرتی کی ہیں ابھی تھرٹی تھاؤزن ویکنسیز ہیں انہوں نے ٹیچرز کے لیے لیب ٹیکنیشنز اور کمپیوٹر پروگرامرز اس طرح کی جابز انہوں نے ناؤنس کی ہیں یہ سب ایڈوکیشن سیکسٹر میں ہی یعنی کہ وہ لوگ کر رہے ہیں آشا فیصل یہ خیبر پختون خواہ کی پوزیشن علاوہ سے معلوم کرتے ہیں خیبر پختون خواہ اتنی دعائیوں سے جو ہے جنگ کی صورتحال میں ہے اس کے باوجود ادھر ایڈوکیشنل سرگرمیاں کیسی ہیں ادھر کے اسکولز ہم تو اخباروں وغیرہ میں اپنے ٹی وی چینلز پر ہی دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کو آکھ لگا دی گئی اسکول کو اڑا دیا گیا تو ادھر ایڈوکیشنل سرگرمیاں کیسی ہیں مہربانی لطیب بھائی آپ نے ہمیں ادھر بلایا ہمیں اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا بسکلی میں خیبر پختون خواہ پھر سواد کرنے ہو رہا میں خصوص سواد کا حالات بتاؤں گا ادھر ایڈوکیشن ریٹر جو بہت تیزی سے جا رہا تھا لیکن پھر آپ کو پتایا کہ مطلب طالبان آیا اور یہ واقعات آگئے نا حالانکہ ادھر کے لوگ جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہے وہ تعلیم جو جس کا معمولی گزارہ ہوتا ہے تو وہ مطلب اپنے بچوں پر اعلیٰ تعلیم دیتا ہے اس لئے ہر ادھر جو ہے کمپیٹیشن سسٹم ہے ادھر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے سن میں میں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہاں پر سٹوڈن میں وہ کمپیٹیشن نہیں ہے جدر جتنا سواد میں ہیں سواد میں اور باقی خبر پختنخواہ میں ہیں مطلب کمپیٹیٹیو نہیں ہے میں پیسر بھائی سیگری کر جس طرح اس نے کہا کہ مطلب ادھر کے گورنمنٹ جو ہے اس کو مطلب انکریجن کرتے ہیں کہ وہ کمپیٹیشن کر لیں وہ لپٹاب دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپیٹیشن میں آ جائے اب چی پوزیشن والے کو لپٹاب دے رہے ہیں تو اس لئے یہ سن میں یہ نہیں ہے مطلب حکومت جو یہ سٹوڈن کو کمپیٹیشن کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو انکریجن کا موقع نہیں دے رہے ہیں تاکہ سٹوڈن میں جو کمپیٹیشن ہو جائے دوسری بات یہ ہے مطلب ادھر یہ ادھر میں میں نے مہرانی ایوستی میں چونکہ پڑھ رہا ہوں میں یہاں کی بات کروں گا یہاں مطلب وہ سپورٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہے وہ ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز جی مطلب وہ ایکسٹرکولر میں یہ سپورٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہے باقی خبر پوختنخواہ میں ہے مطلب سپورٹ ایکٹیوٹیز پر بہت دیان دیتے ہیں اور ایک کمپیٹیشن کا ٹرین آ رہا ہے تو سن میں یہ کمپیٹیشن کا ٹرین جو نہیں ہے اور اس کے چونکہ اس کا میرے خیال میں سارا زمواری حکومت پر آ جاتے ہیں وہ اس طرح محاقی نہیں دیتے ہیں سٹوڈن کہ وہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں اچھا آزاد کشمیر کی صورتحال ان سے معلوم کرتے ہیں وہ ادھر کا ایجوکیشنل میار کیلیبر خود بتائیں راجہ رزوان تینکیو لطیف بھائی آپ نے موقع دیا کہ اس فورم پہ آکے ہم لوگ ایک اہلتی ٹپک پر ڈسکیشن کریں جہاں تک آزاد کشمیر میں ایجوکیشن کا تعلق ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پورے پاکستان کے تقریباً تمام پرونسی سے زیادہ ہے سکسٹی یہ باوٹ کوئی سکسٹی فائی پرسنٹ ہے پنجاب کی اگر لٹریسی ریٹ دیکھا جائے تو یہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور سندھ کا دیکھا جائے تو یہ ففٹی ایٹ ہے تو اسی طرح دیگر صوبوں کا اس سے کم ہے تو اس میں اگر ازاد کشمیر میں میں اگر ایک چیز دیکھتا ہوں ایک چیز میں در تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا سارے یوتھی بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو ایجوکیشن ریٹ بنتا ہے تو ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا سندھ کا ففٹی ایٹ ہے یہ ایجوکیشن ریٹ وہ ہے جو کاغزوں میں ہے ٹھیک ہے دیفنیٹلی جو کاغزوں میں ایک چیز آتی ہے مگر ہمارے پاس جس لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اگر ہم ڈیپ لی جائیں تو اس کو بھی ہم ایجوکیشن ریٹ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو اگر بتاؤں یہ پاکستان کا جو لیٹریسی ریٹ میر کرنے کا جو سٹنڈر ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ میٹ نہیں کرتا انٹرنیشنل لیول پہ لیٹریسی ریٹ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کوئی بھی بندہ وہ ایک پیراگراف ہے اس کو وہ پڑھ سکے پورا اس کو وہ ریڈ کر سکے اور اس کو وہ لکھ سکے لکھ سکے اس کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ یوز کر سکے یہ سارا کرائیٹریہ ہے جبکہ پاکستان میں سمپل یہ ہے کہ اخبار کی ایک عبارت ہے وہ جو بندہ پڑھ سکے گا وہ لیٹریسی ریٹ میں آ جائے گا یہ میٹ نہیں کرتا پھر بھی پاکستان کی آلت یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کا دیکھیں لیٹریسی ریٹ اس وقت سیونٹی فور ہے تو پاکستان کی اس اصحاب سے آلت جو آنا اوورال پاکستان کی اگر ہم سندھ میں دیکھیں سندھ کا بعد میں ڈسکاس کریں اوورال پاکستان کا لیٹریسی ریٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس کی ریزنز ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو جی ڈی پی ریٹ جو پرسنٹیج ہے 2.6 ٹوٹل پاکستان ایجوکیشن پر لگا رہا ہے جبکہ انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا کوئی عام سے زیادہ امیر ملک ترقی آفتہ ملک نہیں ہے ہمارے عام سے بعد میں مطلب اس کی ترقی تو ابھی اس نے 2008 کے بعد کچھ تھوڑی بہت کی ہے باقی تو اوورال ہمارے بلکل بلکہ عام سے پیچھے بعض ایکٹرز میں لیکن ایجوکیشن پر انہوں نے کنسٹریٹ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جی ڈی پی کا عام سے تین گناہ لگا رہے ہیں ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے لئے بھی اور ویورس کے لئے بھی کہ انڈیا میں جب سنامی آیا دوہزار پانچ میں چار میں سنامی جو آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈیزاسٹر کے سبجیکٹس تھے وہ انہوں نے کورس میں شامل کر دی علاقہ ہمارے پاس اتنی طبعیاں آ چکی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اویر کرنے کے لئے اس کا پیور فوکس جو ایجوکیشن پر ہے ایجوکیشن ہوگی تو کون کا مستقبل بھی ہوگا بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کیونکہ انڈیا میں جو ریسرچ ہے ریسرچ بیس جو انسٹیٹوٹس ہیں وہ کافی سٹرانگ ہیں اور پاکستان میں کیونکہ جو ریسرچ بیسٹ انسٹیٹوٹس ہیں ان کے لئے فنڈ بیسکلی چاہیے آپ کا اگر جی ڈی پی ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے تو وہ اس لیول کی ریسرچ نہیں ہے میں یہاں اس لیول پہ جو ہماری ریسنٹ حکومت ہے میں اس کو کلٹسائز کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے باقی سیکٹرز میں بھی باقی سیکٹرز میں بھی ان کی پرفارمس کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن خاص کر ایڈوکیشن کے والے سے اور خاص کر ہائر ایڈوکیشن میں انہوں نے جو فنڈ کٹے ہیں اور انٹرنیشنل سکالرشپ اور ریسرچ کے والے سے انہوں نے فنڈ پہ کٹے ہیں اور اس طرح انہوں نے ایڈوکیشن کو ایک سیٹ بیک دیا ہے بلوچستان کی صورتحال محمد صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں مہران اینورسٹی میں ماسٹر کر رہا ہوں اور اوڈری کوئیٹا میں میں از ای لیکچرر بیوٹم میں کام کر رہا ہوں جو ہمارے وائس چانسلہ فاروق بازی ہے وہ بہت ایماندار اور محنتی آدمی ہے اور باقی جو سکول ہیں کالیجیز ہیں وہاں پر جو پرائیویٹ لیول کے وہ بہت ٹاپ جا رہے ہیں اور جو سکول جو ہمارے پاس بلوچستان میں بچیوں کو پردے نہیں دیتے یہ کس طرح دہت تک سہی ہے وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہاں پر شو کیا گیا ہے باقی جگہوں پر کہ اس طرح بم دماغے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ لیول پر تو بیسٹ ہے لیکن گورنمنٹ لیول پر جو ہے گورنمنٹ کی کنسٹریشن نہیں ہے ہمارے جو موسٹ آو دی پاپولیشن وہ ڈیپینڈ گورنمنٹ سیکٹر پر کرتے ہیں جی زیادہ تر وہ تو گورنمنٹ سیکٹر پر ہے پرائیویٹ میں ہر کوئی تو ایجوکیشن نہیں لے یہ انسر ہمارے پاس بھی آگیا ہے سندھ میں بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر دن با دن پیچھے ہوتا جا رہا ہے باتشید کو آگے بڑھاتے ہیں وقت بریک آو گیا ہے گفتگو کنٹین ہوا دوستان خان پچھنڈا سی آخر سندھ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا پاکستان ہے اور آل بین سو بن جو ایجوکیشن سسٹم ہے انہوں نے جے کے ایرر سرچن بھی آیا جے کے انہوں نے خامیون انہوں نے جو ذمہ وار کیرا انہوں نے ختم کیا تو کرے سکجے انہوں نے جو جواب بس ہم بریک آو پوئی اچھی وٹھن دا سی پرائیویٹ وقت کا بریک جو بریک آو پوئی گالنجزس لکھے اکتے ودائیں دا سی